اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مجتبہ آج ہم یورک ایسٹ سٹون کی دوسری ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہیں پہلی میں ہم بریفلی ڈسکس کیا what is یورک ایسٹ یورک ایسٹ سٹون کیسے بنتا ہے اور کیسے what are the risk factors of یورک ایسٹ سٹون اور کون سی فوڈز ہیں جس میں پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جسے ultimately یورک ایسٹ بنتا ہے today we will discuss basic steps of management and how we can prevent یورک ایسٹ سٹون کوئی بھی سٹون جب چھوٹے سائز کا ہو تو وہ خود سے نکل بھی سکتا ہے اور اگر proper medication دی جائیں تو وہ ڈیزول بھی ہو سکتا ہے اس کو surgical intervention کی ضرورت نہیں پڑھتی surgical intervention کی ضرورت تب پڑھتی ہے جب اس کا سائز خاصات سے بڑھ جائے اور وہ یوریٹر میں آ کے پھس جائے پھر خود سے نہیں نکل سکتا اور وہ acute emergency بن جاتی ہے and then surgical intervention is needed لیکن کمال یہ ہے کہ اس stage پہ جانے سے پہلے اس کو manage کیا جائیں manage کرنے میں proper medications proper work up اور پتہ ہو کہ جسم میں کس چیز کی tendency زیادہ ہے کون سا سٹون بننے کی tendency زیادہ ہے کس قسم کا سٹون بنتا ہے اس کو دمائیوں سے علاج کیا جائے لیکن یہ ہمارے ملک میں اس چیز کی شدید کمی ہے اس لیے میں اس کو highlight کر رہا ہوں تو اگر سٹون کا پتہ چال جائے تو جب پین نہ ہو رہا ہو تو اس situation میں proper evaluate کرائیں نیفرالوجس سے تاکہ اس کو ادھر ہی رکا جائے اب کونسی چیزیں جو بہت اہم ہیں number one water intake good quantity of water intake is the most important thing آپ کے پشاب کی مقدار تقریباً ڈھائی سے تین لیٹر روزانہ ہونی چاہیے اگر اس لیول پہ آپ کو urine آ رہا ہے اس میں سٹون بننے کا chance بہت کم ہو جاتا ہے اب ڈھائی سے تین لیٹر پشاب تب آئے گا جب آپ کم از کم ساڑھے تین سے چار لیٹر پانی پھییں گے کیونکہ کچھ پانی evaporate بھی کر جاتا ہے skin سے ہم سانس لیتے ہیں اس میں بھی پانی lose کرتے ہیں تو we have to keep our urine output quantity of urine every day around two and half to three liter اس حساب سے پانی پینا ہے اور یہ پانی کی کافی مقدار ہے اس مقدار تک زیادہ تر لوگ نہیں پہنچتے so that is important management میں کچھ medications بڑی ضروری ہوتی ہیں uric acid کم کرنے والی عدویات ہم کاملی prescribe کرتے ہیں اس میں کئی قسم کی عدویات ہیں جو کہ kidney function کے حساب سے ہم دیتے ہیں اگر kidney function بھی پور ہو تو ہر medication اس پہ fit نہیں آتی تو we have to adjust medications depending on the kidney function and uric acid level عدویات میں uric acid level کم کرنے کے علاوہ alkalinization یعنی پشاب میں alkalie کی مقدار بڑھانے والی عدویات بھی use کی جاتی ہیں اس میں بھی stone کی tendency کم ہو جاتی ہے اگر infection ہے اس کو ٹھیک کرنے کی عدویات استعمال کی جا سکتی ہیں جسے antibody کہتے ہیں علاوہ acid based balance set کرنے کے لیے بھی عدویات کی ضرورت پڑتی ہے pain control کے لیے بھی عدویات کی ضرورت پڑتی ہے تو multiple medications are used to manage acute episode of kidney stone and also for long term management of kidney stones اور جیسا کہ میں نے بتایا اگر kidney stone پھش جائے تو اس میں stent بھی ڈالنا پڑ سکتا ہے ureter کہنتا ہے اس میں lithotripsy کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے advance stage میں but that comes later on when kidney stone is out of control is bigger in size and cause blockage in the ureters اب کونسی چیزیں ہیں we can do to prevent uric acid stones یعنی جن کو uric acid stone ہے پتہ لگ چکا ہے what should they do تاکہ uric acid stone اگر ہیں تو size میں نہ پڑیں اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں اور مزید recurrence نہ ہو کیونکہ stones میں recurrence بھی بہت کامل ہے number one پانی کا intake اچھا رکھیں hydration بہت اچھی رکھیں اس میں specially اگر summer time ہے تو پانی کی مقدار بڑھائیں اگر آپ exercise کر رہے ہیں lawn میں بیٹھے ہیں warm environment ہے تو پانی کی مقدار بڑھائیں signs of dehydration میں پیاس کا لگنا موں کا خوشک ہونا شعب کا yellow ہو جانا skin dryness all these are signs of dehydration اس سے بچیں water intake کو اتنا رکھیں کہ dehydration نہ ہو اور urine output بھی اچھی رہے number two ان foods کا intake کم کریں جس سے uric acid genome لیتا ہے اب وہ کون سے food ہیں i will give you the list وہ کون سے food ہیں اس میں number one پہ red meat جس میں beef اور mutton اس کو avoid کریں اس سے uric acid کی مقدار بہت بڑھتی ہے اور uric acid will lead to kidney stones number two organ meat especially liver kidneys organ meat میں بہت زیادہ مقدار uric acid کی ہوتی ہے اس کو as much as possible avoid کریں number three beer alcohols اس سے بھی uric acid stone کا chance بڑھ جاتا ہے fortunately ہماری society میں ان کی consumption کم ہے but for those people who do and who develop uric acid stones they should avoid it as much as possible number four meat based gravies gravies سے بھی uric acid stone کا chance بڑھ جاتا ہے تو میٹ کی مقدار بھی کم کریں اور میٹ based gravies کی مقدار بھی کم کریں number five fish میں shellfish اس میں بہت زیادہ uric acid ہوتا ہے اس کو avoid کریں اس کے علاوہ sardine and mackerel fish اس میں بھی uric acid بہت زیادہ ہوتا ہے west میں ان کا استعمال بہت زیادہ ہے they should be avoiding so these are the food which are core which are very important for uric acid stones and they should be avoided so what should we eat fresh vegetables کھائیں fresh fruits کھائیں whole grain wheat ka استعمال کریں low fat dairy products they are very important ان کا consumption بڑھائیں اس کے علاوہ maintain healthy weight obesity risk factor ہے exercise کریں healthy weight کو maintain کریں اس کے علاوہ آخر میں سب سے اہم چیز regular doctor check up should be part of our life جیسے regular restaurant جانا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے regular فضولیات میں regular fast food کھانا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے اس سے ضروری ہے regular check up تاکہ آپ کی diabetes control میں ہو hypertension control میں ہو kidney stone اگر ہیں تو identify کیا جائے کیوں بن رہے ہیں many times we find a reason جس کی وجہ سے stone بنتے ہیں اور اگر اس کو correct کریں تو stone کا chance کم ہو جاتا ہے اگر stone ہے تو medicine لیں تاکہ اس کی growth نہ ہو اور eye size set dissolve ہو اور surgical intervention تک بات نہ جائے because recurrence of stone جو stone بار بار بنتے ہیں ultimately leads to chronic kidney disease which ultimately leads to full kidney failure requiring dialysis and transplant یہ تھے important points about uric acid stones اپنا خیال دکھئے گا thank you very much موسیقی 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 موسیقی